سر یہ ارشاد فرمائیے امیر صاحب کہ کیا سیدہ کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے؟ وارش صاحب کیونکہ یہ آخری ترمہ ہے اور اس میں میں یہ ازارش کر دوں کہ ہم دو مختلف مقاطبے فکر سے ہیں اور بہت ساری باتیں آج کی ڈسکشن میں ایسی ہیں بلکہ اکثریت کے ساتھ باتیں ایسی ہیں جن پر تقریباً اتفاقی معاملہ ہے کسی ایک ایک چیز پر اخترام مثلاً بعض ہمارے لوگوں نے بنو آشم کو بھی اس میں شامل کیا یعنی صدقات واجبہ کی جو بات ہوئی برحال عمومی طور پر یہ ہے کہ سیادت کے معاملے میں ہمارا بھی یہی موقف ہے جو ان کا موقف ہے ماری فقہہ سے محدثین سے دیگر علماء سے یہی چیز ہے کہ سید لفظ چونکہ یہ استلاحاں خاص کر دیا گیا ہے لغوی معنی تو اس کا بڑا وسیع ہے لیکن استلاحی طور پر یہ صرف اور صرف اولاد فاطمہ یعنی حسنین کریمین کی جو آگے لڑی چلی ہے اس کے اوپر بولا گیا ہے اب اسی لڑی کے اوپر جو آپ کا سوال ہے وہ نکاح سیدہ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی خاندان کے متعلق ہے عام طور پر حاشمیوں کی شادی پر کوئی تردد کوئی کلام نہیں ہوتا قریشیوں کی شادی پر کوئی کلام نہیں ہوتا تو کلام آ کے رکھتا کہ اس پر ہے یعنی جس کو آل رسول سمجھا جاتا ہے اور جن لوگوں نے اس کے عدم جواز یا حرمت کا قول کیا ہے اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں ان فتاوہ جات کے جو مفتی یا فتاوہ دینے والے لوگ ہیں ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں علیہ حضرت گولوی پیر بیرل شاہ صاحب علمی طور پر بھی دعوانی تو ہی ہے تو معمولی شخصیت نہیں ہے اس طرح بڑے بڑے مشاہیر بزرگ ہیں جن کا یہ قول ہے لیکن دوسری طرف ہمیں علیہ حضرت گولوی کے ہی درگاہ مقدسہ سے شاہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا نکتہ ہے نظر ان سے مختلف ہے انہوں نے ناموں نے کتاب کی اندر بڑی کئی سو صفات پر کتاب لکھی ان کا نکتہ نظر مختلف ہے اب جو بات کی ایک ہے ہمارے ہاں جو چیز مشہور ہو گئی ہے اور جو عام متداول ہے دوسری ہے شریعت محمدی حضور اللہ علیہ السلام کی شریعت میں خاص طور پر قرآن مجید کی سورہ علیہ عمران میں وہ رشتے گنوا دیئے گئے سورہ نصاب ہیں وہ رشتے گنوا دیئے گئے جن کے ساتھ نکاح کی حرمت نص قطعی سے قرآن مجید سے ثابت ہے حرمات علیکم امہات و بلہ تمام رشتے گنوا دیئے گئے اسی طریقے سے نبی حضور اللہ علیہ السلام نے حرام اور حلال کو بیان کر دیا اب قیاسا تو کوئی مسئلہ آخذ کیا جا سکتا ہے لیکن اسے یہ کہا جائے کہ یہ بنیادی اصول ہے جو لوگ حرمت کے قائل ہیں دونوں نظریات اہل سنت میں موجود ہیں کچھ لوگ اس کی حرمت تک جاتے ہیں کہ یہ حرام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی مناسب نہیں ہے یا ناجائز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی جائز ہے اس میں کوئی قواہت نہیں چونکہ یہ حرمت کے رشتوں میں اس چیز کو شامل نہیں کیا گیا